اعوذ باللہ من الشہدوان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بیریشٹر اسدوزین عبیسی صاحب کے دورے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو تیس تاریخ کو کرنا ٹکا کی خبلی میں ہونے جا رہا ہے اور خبلی میں وہاں پر جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پچیس امیدواروں کو منسپل کارپوریشن الیکشن میں اتاریں گے جی ہاں حبلی دھاروہ ڈسٹرک میں آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہاں پر اپنے پچیس سے زیادہ امیدواروں کو منسپل کارپوریشن الیکشن میں اتاریں گے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی کی نگرانی میں بیریشٹر اسدوزین عبیسی صاحب کا یہ دورہ بہت اہم رہے گا اور بیریشٹر اسدوزین عبیسی صاحب حیدراباس سے ہوتے ہوئے بیلگام پہنچیں گے اور بیلگام سے ہوتے ہوئے حبلی کو پہنچیں گے اور وہاں پر بیریشٹر اسدوزین عبیسی صاحب کے سواگت کے لیے ڈسٹرک پرسیزن جو دھاروہڑ اور حبلی کے نظر احمد صاحب ہیں وہ ان کی نگرانی میں وہاں پر الیکشن لڑا جا رہا ہے اور ان کے ویلکم کے لیے بیریشٹر اسدوزین عبیسی صاحب کے ویلکم کے لیے کرناٹکا کے اسٹیٹ پرسیزن عالی جناب عثمان گنیس صاحب موجود رہیں گے اور نظیر احمد جو حبلی دھاروہڈ ڈسٹک کے پرسیزن بنائے گئے ہیں وہ بھی موجود رہیں گے اور ان کی نگرانی میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے اور بیریشٹر اسدوزین عبیسی صاحب اس پروگرام کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں سے خطاب کریں گے اور آنے والے منسپل کارپوریشن میں جو مجلس نے یہاں پر اپنے امیدواروں کو اعلان کیا ہے اور جو امیدواروں کو مجلس نے یہاں پر میدان میں اتارا ہے اسی کو لے کر یہاں کے امیدواروں کو لے کر مجلس تحادل مسلمین پارٹی میدان میں اتر چکی ہے تو اس مرتبہ مجلس بڑی کامیابی سے وہ حبلی اور دھاروہڈ میں کامیاب ہوگی اور مجلس نے یہاں پر اپنے ساتھ کینڈیڈیٹوں کا نام بھی اعلان کر دیا ہے جس کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آئیسے ہی ویڈیو کو دیکھنے پہچاننے جاننے اور آگے کی مجلس سے ہر ایک چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں